اسلام علیکم اس پیرنٹس آج ہم ایک ایسے کو جو سیمپل ایسے اٹیمٹ کیا ہے فاریور گائیڈنس کیونکہ اس سے پہلے ہم لیکچرز میں بتا چکے ہیں کہ ایسے لکھنا کیسے ہے اس کی ٹیکنیکز کیا ہیں اس کے پرنسیپلز کیا ہیں اس کی سٹرکچر کیا ہوتی ہے اب ہم ان تمام ٹیکنیکز کو اور اس تمام گائیڈنس کو اپلائی کر کے ایک ایسے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ کیسے لکھا جائے گا تو یہ آؤٹلائن سے شروع ہوتا ہے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ایسے کی جو رف آؤٹلائن ہے وہ آپ نے شروع میں بنا لینی ہے اور نیٹ آؤٹلائن کی جگہ آپ نے ایسے کے سٹارٹ میں چھوڑ دینی ہے ایک دو پیجز دو پیجز عام طور پر آپ کو چھوڑنے چاہیے اس کے بعد آپ ایسے لکھنا سٹارٹ کریں گے اور یہ دو پیجز اس لیے چھوڑتے ہیں تاکہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور آئیڈیا آتا ہے اور آپ اس کو آؤٹلائن میں آئیڈ کرتے ہیں تو وہ آپ نیٹ آؤٹلائن میں آپ جب آخر میں لکھیں گے تو آپ کے تمام آئیڈیاز اس میں انکارپوریٹڈ ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ نیٹ آؤٹلائن پہلے بنا لیں اور پھر آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں تو آپ انکارپوریٹی نہ کر پائیں آؤٹلائن آپ کی ایسے ہوگی کہ آپ نے انٹرو انٹرو کی صرف انٹرو لکھنا کافی نہیں ہے اس کے ساتھ ایک دو سینٹینسز ہوتے ہیں جو کہ ٹاپک کے کی ورڈز کو یوز کر کے لکھنے ہوتے ہیں آپ نے اور اس میں آپ نے تمام کرکس دلنا ہوتا ہے پورے ایسے کا یا ایسے کے انٹرو کا ہم نے اس میں چلنجز کی بات کر دی اور ٹورزم کی بینیفٹس بھی بتا دیئے کہ اس میں یہ بینیفٹس ہوتے ہیں اب ہم نے ان تمام پوائنٹس کو پر بارڈی پراغراف کھانے ہیں بارڈی کی آؤٹلائن اس طرح سے ہوں گی پاکستان ہی ہم نے چھے کے قریب آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہم نے آؤٹلائن بنائی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ہم چھے بارڈی پراغراف لکھیں گے اس کے بعد ہم اپرچونٹیز کی طرف موو کر گئے اپرچونٹیز میں ہم نے مختلف جگہیں بتائیں کون کون سی اپرچونٹیز ہیں کچھ خوبصورت جگہیں ہیں کچھ ہسٹوریکل پلیسز ہیں کچھ آرکیالوجیکل سائٹس ہیں نیشنل مانومنٹس ہیں گیم ریزاروز ہیں پلیسز آف ریلیجیز سکنیشویکنس فاردی فالورز آف آدھر ریلیجنس لائک سکھ اور شرائنز آف صوفی سینٹس ہیں اور پھر پاکستان کی جو ڈیورس جیگوریفی کا لینڈسکیپ ہے اس کے بعد چیلنجز کا دکھر کیا ہم نے ون بی ون ان اڈوکیٹ انفرسٹیکچر ہے کوئر سیکورٹی سیچویشن یہ آپ تمام دیکھ سکتے ہیں چیلنجز کا دکھر کرنے کے بعد آخر میں ہم نے سیجیشن کو انکار پوریٹ کیا ساتھ کے قریب سیجیشن دی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ان تمام ہر ایک کوائنٹ کو انڈیویجولی بھی ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے اور اس کے لیے پرابر پلیس ہے بارڈی پڑاگراف یعنی ہر ایک کوائنٹ پہ بارڈی پڑاگراف ہوگا اور اس میں وہ اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اس میں کوئی اور ٹاپک ڈسکس نہیں ہوگا کنکلوجن میں تھوڑا سا آپ نے امیر دینی ہوتی ہے آپ نے اور فیوچر کی پراس پرسپیکٹیو دینا پرسپیکٹس دانے ہوتے ہیں ٹوریزم ہیز برائیٹر برائیٹ فیوچر ان پاکستان ایف دی گورنمنٹ ایمپلیمنٹس کی سیجیشن گیون ڈی ایسے ٹوریزم ویل ہیب منی ایڈوانٹیجز فر پاکستان تو وہی بات ہم نے کار دی جو ہم نے ٹوریزم میں لکھی ہوئی ہے جو اس کے کنکلوجن میں لکھی ہوئی ہے یہ اس کا انٹرو ہے انٹرو تھوڑا سا ہم نے کمپریہنسیل لکھا اس میں تمام پوائنٹس جو کہ ہم نے آوپلائنج میں لکھے تمام پوائنٹس کو اس میں کور کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈوانٹیجز بھی لکھے ہوئے ہیں اور اس میں نیچے اپرچوٹیز چیلنجز جو سجیسٹن ہیں وہ بھی لکھتی ہیں ایک ایک دو دو سنٹینس میں ان کو دال کے تو اس طرح شارٹ سا سمری بنا دیئے ان اوپننگ بے اور اس کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آخر میں آخری سنٹینس جو ہے انٹو کا یہ ایتھیس سٹیٹمنٹ ہے جو کہ کہتا ہے جس ایسے وڈ پرولائیڈ آنڈی ایڈوانٹیجز آف پرموٹنگ پاکستان الانگ وچیلنجز کنفرنٹنگی ٹوریزم ان اپرچویٹیز دیکھن ہیلپ دیکھن ہیلپ دیکھن ہیلپ دی پرموشن آف پوریزم ان پاکستان یہ ہے تیسے سٹیٹمنٹ جس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ اس ایسے میں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کی اپروچ کیا ہے اس ایسے کے بارے اب ہم نے بات کرنی ہے ایڈوانٹیجز کی کہ اس کے پرموشن کے ایڈوانٹیجز کیا کیا ہوں گے تو ہم اب ریپٹلی تو نہیں کیسے لکھ سکتے ایڈوانٹیجز تو یہاں پہ ہم نے ٹرانزشنل پراغراف لگایا دی دیر آر سرٹن ایڈوانٹیجز آپ پرموٹنگ پوریزم ان پاکستان دیز ایڈوانٹیجز آر منشنڈ ان دی فالونگ پراغراف پہلا ہم نے اب سٹارٹ کیا کہ اس سے پاکستان کا ایمج بہتر ہوگا تو اسی ایمج کیوں پر ہم نے بات کرنی ہے اسی پیرا گراف اب اس پیرا گراف میں صرف ایمج کی بات ہو رہی ہے اور اسی کو اس کیا ہوا ہے سیکنڈ پیرا گراف میں ایکانومی کی بات کی ہے کہ ایکانومی میں کیا کنٹریبوشن ہے جی ڈی پی میں کیا کنٹریبوشن ہے پھر ہم نے ایک رپورٹ کا ذکر کیا ہے ورلڈ ٹریول اینڈ ٹوریزم کونسل اس کا ہم نے تھوڑا تارف کرایا پھر اس سے اس کا حوالہ دیا پھر ہم نے کمپیر کیا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ یو ایس کے ساتھ کے ان کا جی ڈی پی میں کتنا کنٹریبوشن ہے اور سپین کے ساتھ کمپیر کیا ہے تو جہاں سے ہم نے یہ نکالا کہ ٹوریزم کے سیپ پاکستان جو ہے اور دو اشاریہ ساتھ پرسنٹ کماتا ہے اس کو مزید بھی ہم جی ڈی پی میں سٹی کنٹریبوشن کو بڑھا سکتے ہیں پھر تیسری بات جو ہم نے اس کے بعد ہم نے کی کیسے بزنس اینڈ ایمپلائیمنٹ اپرچونٹیز بڑھتی ہیں پھر ہم نے اس میں مالی مثال دی ہوئی ہے کہ وہاں کی جو ایمپلائیمنٹ اپرچونٹیز ہیں ان کا چالیس پرسنٹ ٹوریزم کریئٹ کرتی ہے اس کے بعد ہم نے بات کی ہے کہ ٹوریزم سے پاکستان کا جو کلچر ہے وہ پرموٹ ہوگا ایک پیرا گراف میں پھر ایک پیرا گراف میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جب ٹوریزم کو پرموٹ کریں گے تو لا محلط اور پہ ان جگہوں پہ انفرسٹیکچر بھی ڈیویلپ ہوگا آخر میں ہم نے جب بات کی کیسے لوکل پپولیشن میں سویک سینس آئے گا ان کی کمیونکیشن سکل بہتر ہوں گی ان کا ایک سوئر بڑھے گا اب ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا کیا اس میں اپرچونٹیز کیا کیا ہیں اپرچونٹیز کی اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے پھر ٹرانیشن لگائی چونکہ اب ایڈوانٹیجز کے بعد ہم نے اپرچونٹیز کی بات کرنی تھی تو ہم نے یہ ٹرانیشن لگائی دیار واردی ایڈوانٹیجز آف دیز واردی ایڈوانٹیجز آف پرموٹنگ ٹوریزم پاکستان ناؤ آئی شروع میں ہم نے پہلے پیراگراف میں بات کی پریسز آف سینک بیوٹی کی جو کے اپرچونٹی ہیں تو اس میں ہم نے سواد کلام مالم جببہ شانگلہ بالا کوٹ عجوبیا مری چترال گلکیس ناران کگان کلرکہار سون ویلی گلیات اور پھر اس میں گورا کھل جو دادو میں ہے اور فورٹ منروج بیرہ غازی خان میں ہے اس کی بھی بات ہم نے کی سیف الملوک ناران بنجوسہ یہ تمام جو ہیں ان پر بات کی پھر اس کے بعد ہسٹوریکل ہیڈیٹیج کی بات کی ہے کون کون سے ہسٹوریکل ہیڈیٹیج اپرچنوٹی کے طور پر ہم لے سکتے ہیں کہ یہ ٹوریزم کو پرموٹ کرے گی بادشاہی مسجد ہے وزیر خان مسجد ہے محبت خان مسجد ہے لہور فورٹ ہے روتاس فورٹ ہے بادشاہی مسجد اچھا پھر ایک دو کے بارے میں ہم نے اس کی ہسٹری بھی بیان کر دی کہ اس سے کیا کیا اس میں وہ ہوگا اس کے بعد ہم نے آرکیالوجیکل سائٹس کی بات کی آرکیالوجیکل سائٹس کون کون سی ہیں مہنجڈورو ہے ہڑپا سرکیپ کٹاس راج ٹیمپلز کوٹ ڈی جی جو کہ خیرپور میں ہے تخت بھائی اور ایک دو کی پھر ہم نے ہسٹری بیان کر دی تاکہ اس کو پیرا گراف ہم اس کے اوپر بنا سکیں اور اس کی ہسٹری بیان کر سکیں تاکہ انڈرسٹ کیوں لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے نیشنل منومنٹس ہیں جس میں کیجازم ریزنسی ہے پاکستان منومنٹ اسلامی سمیٹ بینار ہے بینار پاکستان اور پھر ہم نے ایک دو کی ہم نے ہسٹری بھی ساتھ ساتھ بیان کی ہوئی ہے اس کے اوپر بات کی ہے پھر اس میں ریلیجیس ٹوریزم کے حساب سے جو سکھوں کی مقدس جگہیں ہیں نرکانہ صاحب میں گردوارز ہیں ان کی بات کی ہے کرتارپور کوریڈور کی بات کی ہے ان کی جو برت پلیس ہے مہاراجہ حریر سنگھ کی اس کی بات کی ہے اور اس کے بعد ہم نے پھر فیمیس سوفی سینٹس کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ ان کے شرائنز میں بھی ایک اپچنوٹی کے طور پہ ہیں کہ ان کو بھی ہم پر موٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ حضرت داتا گنگ بخش حجوری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے اور لال شباز کلندر فرید الدین گانشکر پاک پتن میں تو ان کے جو مزاروں پر میلے بارہ لگتے ہیں ان سے بھی کافی اٹریک ٹوریسٹ کو اٹریک کیا سکتا ہے ڈیوارس جوگرافی کا لینڈسکیپ کی بات کی ہے اس کو بھی ہم نے بیان کیا ہوا ہے کہ ماؤنٹین بھی ہیں اور ریورس لیکس ویلیز تمام قسم کی جو فیزیکل فیچرز ہیں موجود ہیں اپرچنوٹیز کے بعد ہم نے چونکہ چیلنجز چارٹ کرنے تھے تو یہاں پہ ہم نے ٹرنزشن لگائی اور چیلنجز کے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ چیلنجز جو ہیں وہ کیا کیا ہے لیک آف ان ایڈوکیٹ لیک آف ایڈوکیٹ انفرسٹرکچر ہے یہ بہت بڑا ہرڈل ہے پور سیکورٹی سیجویشن ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے بات کی پھر ہم نے بات کی ٹورزم انڈسٹری میں ایک اور چیلنج ہے کہ لیمیٹڈ نمبر آف ہوترل اور ریسٹورنٹس کی بات کی یہ بھی چیلنج کی طور پہ ہے پھر ہم نے یہ بات کی کہ جو انوائرمنٹ ہوگا اگر آپ ڈیویلپ کرتے ہیں سڑکیں بناتے ہیں ہوتل بناتے ہیں بلڈنگ کرتے ہیں تو اس سے جو ویجیٹیٹیو درخت کاٹ جائیں گے تو اس وہ بھی ایک چیلنج ہے اس کو کیسے آپ نے مینٹین کرنا ہے اور اس سے کیسے نمٹنا ہے یہ بھی ایک چیلنج کے طور پر سپین کیا ہے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو فارنٹورسٹ آئیں گے اس سے لوکل کلچر کو کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم نے اس میں بیان کر دیا پھر اب چیلنجز کے بعد ہم نے سجیسشن کچھ دی ہیں اور اس میں پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ نئے جو پوائنٹس ہیں ان کو ایڈ کیا جائے ان کا ہم نے مثالیں دی ہوئی ہیں پھر اس میں انسلاسٹرکچر ڈیویلیمنٹ کی بات کی ہوئی ہے پھر ہم نے بات کی ہے اس میں ہوتلز اینڈ ریسٹورنٹس کی جو قوالٹی ہے اس کو بڑھایا جائے کامورٹیشن کی قوالٹی کو بہتر کیا جائے اور اس کے بعد گورنمنٹ کو ایسی پاریسی بنانے چاہیے جس سے تو آرسٹ کے رائٹس جو ہیں وہ وہ محفوظ محسوس کریں یہاں پہ اس کے بعد سیکورٹی سیچوشن کی امپروومنٹ کو سجسٹ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا دوہزر تیرہ میں جی گلگت ناگا پربت والی سائٹ پہ کوئی دناؤں کے قریب دوہرسٹ کو مار دیا گیا تھا ٹیررسٹ اٹیکس میں اس سے کافی ٹیررزم میں کافی کمی واقعہ ہوئی تھی ڈسکریج ہوئی تھی ٹیررزم پاکستان میں تو اس کو سارٹ اوٹ کرنا ضروری ہے سیکورٹی سیچوشن کو بہتر کرنا ضروری ہے دو کہ ابھی کافی بہتر ہو چکی ہے لیکن اس کو مدید بہتر کیا جائے ان کو سیکورٹی کا کوئی اشور نہیں ہونا چاہیے ٹوریسٹ کو پھر اویزنس کمپین کی بات کیا اور آخر میں ہم نے بات کی ہے فیسیلیٹیشن ڈیسک ہم نے جو کنکلوجن دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ اس میں ہم نے تمام پوائنٹس کو ون بائی ون اسٹیبلش کر دیا ہے کنکلوجن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں کتنے آپ نے جو ہیں جو بھی پوائنٹس ہیں سارے ایکسپلین کر دی ہیں اسٹیبلش کر دی ہیں اور اسی پیٹرن پہ کنکلوجن لکھا گیا ہے یہ بھی ایک قسم کی سمری ہوتا ہے بات انہیں کنکلوڈنگ مینر جو کنکلوڈ ایوری پوائنٹ بیچو ہوتا ہے یہاں پہ آپ کوئی نیا آئیڈیا انٹرڈوز نہیں کراتے اور آخر میں آپ ہوپ اور سیجیسٹیو ہوتے ہیں تھوڑا سا اس میں وہ سیجیسن بھی اس میں ڈال دی ہیں اور آخری سنٹنس آپ دیکھیں ایڈوز ہوتا ہے ایسے ختم ہو جاتا ہے ہم نے جتنے بھی پرنسیپل پہلے لیکچر ہم نے بیان کیے تھے ان تمام کو یوز کرتے ہوئے یہ ایسے لکھا ہے نیکس لیکچر ہم بات کریں گے کہ ایسے کے بارے میں ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ڈیٹا آپ کو کہاں سے دینا چاہیے تو اس میں ہم نے پاپولیشن کے حوالے سے اگرے لیکچر میں بیان کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کتنی ہے کتنی دبادی جو ہیں وہ دھیاتوں میں رہتی ہے کتنی شہروں میں رہتی ہے جنڈر ریش ہو کیا ہے تو وہ ہم پاپولیشن کے اوپر ہمارا ایک لیکچر نیکسٹ ہوگا تو ہاں پہ ایسے کا لیکچر جو ہیں وہ فیلحال ہم نے دس لیکچر دلیور کیے ہیں جن سے آپ کو کافی فیدہ ہوا ہوگا ہم ایسے لیکچر ضائع کرتے رہیں گے جس میں کوئی نہ کوئی ہم پریویس پیپرز میں سے ایسے ٹیمٹ کر کے آپ کے لیے یہاں پہ شو کریں گے تاکہ آپ کو ایک تو مٹریل مل جائے اور دوسرا آپ کے لیے پیٹرن کا آپ کو آئی ڈیا ہوتا رہے کہ کس طرح آپ نے کس طرح کے پیٹرن کے اوپر ایسے لکھنا ہے اس پیٹرن سے لکھنے کا فیدہ ہی ہے کہ یہ ایک ارگنائیس طریقہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اسی سیکنس سے لکھتے ہیں جس سیکنس سے آپ نے آؤٹلائن دنائی ہوتی ہے اب جس اب آپ اس میں جو آؤٹلائن دیکھ سکتے ہیں آؤٹلائن کا جو جو نمبر ہے اسی حساب سے ہی لیٹ سے پہلے ہم نے ایڈوانٹیجز میں پہلا پیراگراف اس کے بارے میں تھا سافٹ ایمیس کے بارے میں دوسرا پیراگراف جو جو ڈی ڈی پی کے بارے میں تھا دوسرا پیراگراف بزنس اینڈ اپلانمنٹ اپیجنوٹس کے بارے میں تھا سیکنس سے بھی بھوئی رہتا ہے جو آپ کا آؤٹلائن کا سیکنس اور کوئی آپ نے اس میں پوائنٹ مس نہیں کرنا جس پہ آپ نے باری پیراگراف نام اپنا خیار رکھیں اور ویٹ فاردی نیکس لیکچر بہت شکریہ